کچن کی کچھ ایسے ہی ککنگ ٹپس جن کا استعمال کر آپ آسانی سے اپنی نورمل ککنگ کو سمارٹ ککنگ میں تفدیل کر سکتے ہیں یہ ٹپس آپ کے کھانے میں سواد ہی سواد بھر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ایک سبجی میں دہی اور نمک کا تال میل اکثر کئی لوگ سبجی کو سوادشت بنانے کے لیے اس میں دہی ڈال دیتے ہیں مگر دھیان رہے اگر آپ سبجی میں دہی ملا رہے ہیں تو سبجی میں اوال آنے کے بعد ہی نمک ڈالیں اوال آنے کے پہلے نمک ڈالنے سے دہی فٹ جاتی ہے نمبر دو رائتے میں نمک کب ڈالیں کچھ لوگ رائتہ بناتے سمیں سوی سمگریوں کے ساتھ ہی نمک بھی ملا دیتے ہیں ایسا کرنے سے رائتہ کھٹا ہو جاتا ہے اس کے لیے رائتے میں پہلے سے نمک ملانے سے بچیں اور سرو کرتے سمیں ہی اس میں نمک ڈالیں نمبر تین ایڈلی ایسے بنائیں ملائم اگر آپ ساؤتھ انڈین ڈیش کے شوقین ہیں اور ایڈلی آپ کی فیورٹ ہے تو ایڈلی کو نرم بنانے کی ٹیکنیک آپ کے کام آ سکتی ہے جی ہاں آپ ایڈلی بیٹر میں جرسا سابودانہ اور پسی ہوئی اوڑد کی دال ملا کر ایڈلی کو ملائم اور سپونجی بنا سکتی ہیں نمبر چار بھیگے چنے سے نہیں آئے گی سمیل عموماً لوگ صحت مند رہنے کے لئے چنے مونگ اور موٹ بھیگو کر کھانا پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک بھیگے رہنے کے قارن اس میں سے سمیل آنے لگتی ہے ایسے میں مشرن میں انکرت فوٹنے کے بعد اسے ایک بھینے کپڑے میں باندھ کر فریج میں رکھنے سے سمیل گائب ہو جائے گی نمبر پانچ مرچ نہیں ہوگی خراب مرچ کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے آپ اس میں تھوڑی سی ہینگ رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے مرچ لمبے سمیل تک صحیح اس طرح سے چلے گی وہی ہری مرچ کا ڈھنڈل توڑ کر فریج میں رکھنے سے مرچ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے نمبر شے چینی میں نہیں پڑھیں گی چیٹیاں خاص کر گرمیوں کے موسم میں چینی میں چیٹیاں پڑھنے کی سمسیاں لگوگ ہر کچن کی کہانی ہے اس پریشانی سے نجات پانے کے لئے آپ چینی کے ڈبے میں دو چار لانگ ڈال دیں جسے چینی میں چیٹیاں نہیں پڑھیں گی نمبر سات آلو کے پرانٹھوں کا بڑھائیں ٹیسٹ آلو کے پرانٹھے کھانا بھلا کسے پسند نہیں ہوتا لیکن آپ کچھ ٹپس کی مدد سے اسے اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنا سکتے ہیں جی ہاں آپ آلو کے مکچر میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال کر پرانٹھوں کو زیادہ لجیج بنانا سکتے ہیں نمبر آٹھ چاول میں نہیں پڑھیں گے کیڑے اکثر کئی دنوں تک چاول رکھنے پر اس میں کیڑے پڑھ جاتے ہیں اس کے لئے آپ چاول کے ڈبے میں نمک ملا دیں جسے کی چاول میں کیڑے نہیں پڑھیں گے نمبر نو میتھی کی کڑواہٹ کو دور کریں دور میتھی کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں کچھ سمیں بعد اس میں سے کڑواہٹ مٹ جائے گی نمبر دس بھینڈی کے لیسے نہ ہو پریشان کئی بار بھینڈی کاڑتے سمیں اس میں سے نکلنے والی لیس پریشان کرنے کے ساتھ ہی ہاتھوں کو بھی گندہ کر دیتا ہے اس سمسیہ کو حل کرنے کے لئے آپ چاکو پر حلکا سا نمبو کا رس لگا لیں جس سے بھینڈی کا لیس ہاتھوں پر نہیں لگے گا نمبر گیارہ سبجی میں مٹھاس کم کرنے کے لئے آپ اس میں ٹماٹر کا استعمال کر سکتی ہیں اس سے سبجی سوادسٹ بھی بنیں گی اور اس کی مٹھاس بھی کم ہو جائے گی نمبر بارہ اکثر آلو جیادہ دنوں تک سٹور کرنے کے لئے انکرت ہونے لگتی ہیں جی سڑنے لگتے ہیں آلو کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے اسے ہمیشہ سیو کے ساتھ رکھیں کوئی بھی آلو کو کوئی بھی پیاج کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے آلو جلدی انکرت ہونے لگتی ہیں نمبر تیرہ اکثر آربی شیلنے سے ہاتھ چپ چپے اور خراب ہو جاتے ہیں اور آربی شیلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگا لیں اب آربی پر نمک شڑک دیں ایسا کرنے سے آربی شیلنے تے بقت ہاتھوں میں خجلی نہیں ہوگی اور ہاتھ خراب بھی نہیں ہوں گی نمبر چودہ اگر سبجیاں دال بناتے سمیں گلتی سے کھانے میں جیدہ نمک ڈل جائے تو سبجی جہاں دال میں کچھ آلو کے ٹکڑے ڈال کر اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے شوڑ دیں یہ دھیمی آج پر پکا لیں ایسا کرنے سے آلو سبجی جہاں دال کا نمک سوک لے گا نمبر پندرہ اگر آپ بینگن کا بھڑتا جہاں کچھ سبجی بنانے کے لئے سبجی کو ورنر کے اوپر روست کرنے جا رہی ہیں تو سبجی کو سیدھے گیس پر رکھنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا تیل لگا لیں ایسا کرنے سے گیس ورنر خراب نہیں ہوگا اور سبجی کا شلکاوی سانی سے نکل جائے گا شکریہ شکریہ